موسیقی 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 یہ پانی بنے جاتے ہیں تین چار بچے ابھی ایسنگل ہو چکے ہیں اس کا کوئی انصاف نہیں ہوا کل ہم مریں گے پانی بنے جائیں گے مر چوتے چوتے بائی جائیں گے تو ہمارا انصاف ایسے نہیں ہوگا نا ہمارا انصاف کی جائے اور ہم اور نہیں رہنا چاہتے ہیں کتنی عمر ہے آپ کی جی نو سال ہے تو نو سال کے اندر یہ ساری باتیں آپ نے محسوس کی ہیں جو آپ بتا رہی ہے مجھے کیا ہمیں اتنا دکھ ہوتا جب سیلا بالے نہیں ہوتے ہم سیلا بالے سچ سے آپ کو اتنی شدت سے پتا ہے بچے نو سال کی عمر میں کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں برتا جا رہا ہے اگر یہ آگے بھی نہیں برتا جاتا تو زندگی میں کیا کرو گے روت کے نیچے دے گے اپنے آپ کو ماریں گے یہ ہی کریں گے تب ہی تو ہماری اپنے ماں باپ کو دکھ ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا یہ بھی ہم اپنے لئے سوچتے ہیں میری ماں باپ کو دکھ ہوگا کسی اور کو نہیں ہوگا زلا دادو سندھ کی اس بچی کائنات میں جو باتیں کی ہیں یہ بڑی دل کو چھو لینے والی ہیں ان باتوں کے اوپر تفسرہ میں نہیں کر سکتا جنہیں کرنا ہے وہ کام کریں تفسرہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اس وقت ہنہ ایک اور بچی متاثرین کے اس کیمپ میں میرے ساتھ موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں ان کی زندگی کیا ہے اور یہ کیسے اس دکھ کو محسوس کرتی ہنہ بیٹے کیا حال ہے یہاں پر ہمارے پاس سلاپ آیا ہے ہمارا پانی بننے ہمارا راشن بننے ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا تو ہماری زندگی میں یہ ہوگا ہم کیا کریں ہمارا ابو امی جو بھی ہیں یہ بھی تو وہ دکھ دیں ہم نے کبھی بھی یہ دکھ نہیں دیکھے تھے ہم سلاپ متاثرینے کچھ تو ہماری مدد کی تھی ہم نے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا ہم سلاپ والے ہم جو پانی بنے جاتے ہیں وہ انہوں کو گاڑی لگی تھی وہ بھی فوت ہو گئے اور جو ہم بھی جائیں گے تو وہ بھی ہم لوگ کو گاڑی لگیں گے نا تو ہم بھی فوت ہو جائیں گے نا ہمارا انصاف کرے نا تم لوگ کی بیٹا تعلیم کا کیا سلسل ہے ہماری تعلیم نہیں ہے ہمارے گاؤں میں بھی ہمارے تعلیم نہیں ہے یہاں پر بھی ہمارے تعلیم نہیں ہے ہمیں تعلیم کا بوچھوں کی آپ کے گھر میں کوئی بچی نہیں پڑتی نہیں قرآن شریف پڑتے ہیں یہاں پر ہم نے تعلیم نہیں سکول نہیں گئے آپ کی والدہ بھی کبھی سکول نہیں گئی وہ میری والدہ گئی ہے میٹرک کر کے آئے ہیں اببو بھی گئے ہیں ہم لوگ بچوں کو بوچھوں کی تو یہاں پر سکول نہیں ہے یہاں پر صرف سکول میں جاتے ہیں بیٹ بیٹ کے واپس آتے ہیں ہمارا کوئی پڑھائی ہیں کچھ بھی ہمارا نہیں ہے یہاں پر وہ سب کو ہم کہنا چاہتے ہیں ہم نے دکھ بودھ دیکھی ابھی ہم دکھ نہیں دیکھنا چاہتے ہمارا کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہم بیٹ بیٹ کے اسے کبھی کھانا نہیں کھاتے نہ سوچتے ہیں اببو ہمیں تم لوگ بھی چھوٹے ایسے دے کسی سے کوئی اپیل کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ہم سب کو کہنا چاہتے ہیں ہمارے اببو اورو کو ہمارے سب لوگ کو جو یہاں پر سندھی ہم بہن بھائی ہیں سب کو ہمارے کو روزکار ہوں اور ہمیں پلات ملنا چاہیے ہمارا پانی راشن بند ہیں ہماری آدم شماری بھی کئی جائے ہم سلاب والے ہیں ہینہ کی گفتگو سنی جو کہ سندھ میں سلاب آ جانے کے بعد پچھلے سال سے یہاں برباد ہو گئے یہ لوگ بیٹھے ہو ہیں کائنات پھر سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے جی بیٹا کائنات کیا میں اور صدر آسبلزدر کو اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ صدر آسبلزدر کے ساتھ میں ملنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ مکان دیا جائے اور ہم لوگوں کا انصاف کیا جائے وہ بھی سندھی ہم بھی سندھی ہے اور ہم لوگوں کو دس مہینے ہو گئے ہیں کہ ہمارا انصاف کیا جائے کہ کوئی ہم انسان ہے کوئی جانور نہیں ہے یہ جانور والی ہمارے زندگی یہاں چل رہی ہے یہاں پہلے کھانا تھا وہ کھانا بند کیا ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے میرے بھائی ہیں میں دو سال کا ایک بھائی ہے وہ بھی بکھا پیچا ابھی تک سو رہا ہے کیا اس کا بھی انصاف نہیں ہوگا اس کے واسطے کیا انصاف نہیں ہوگا کیا ہمارے عزت کے سوال انصاف نہیں ہوگا ہمارے خدا کے واسطے اس دھرتی کے واسطے جس میں بیٹھے ہوئے اس کے واسطے ہمارے انصاف کی جائے اور ہمارے عزت کے سوال موسیقی 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 یہ دو بچیاں جو کہ اندرون سندھ پچھلے سال سلاب سے متاثر ہو جانے کے بعد یہاں آئیں رضاق آباد کراچی میں یہ لوگ مقیم ہیں بہت سارے اور بچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب کی کہانی ایک ہی ہے ان سب کے معاملات ایک ہی ہیں نہ تعلیم ہے نہ ان کے ماباب کے پاس روزگار ہے نہ ان کے پاس سر شپانے کے لیے کوئی چھت ہے اور ان بچوں کا کہنا یہ ہے آٹھ نو سال کی عمر میں ان کا شہور کس مقام کو کس میار کو پہنچ گیا یہ بھی ہم نے جانا یہ بھی ہم نے سنا ان سب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائیں اگر انصاف نہیں بڑتا جائے گا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوگا اور اس سے زیادہ کیا بڑی مصیبتیں اٹھائیں گے کہ ان کے پاس پینے کے پانی کے دو کترے بھی نہیں ہیں ان کی ماں کیا سوچتی ہیں یہاں بی بیاں کن حالات میں اپنی زندگی اور صحت کے معاملات کے ساتھ لڑ رہی ہیں تفصیلات اس بریک کے بعد